اسلام علیکم کیا علیکم کی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم ٹو دو شو آج کا مینیو بڑا فنٹاسٹک ہے اور فنٹاسٹک اس وجہ سے کہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں ہمارے آنی پورے پاکستان میں کراچی میں دا ایسی شدید گرمی تھی آج اللہ اللہ سنائے کہ ایک ہفتے بعد یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا لیکن باقی شہروں میں موسم چینج ہو گیا اسی وجہ سے آج ہم ونٹر چکن سٹیک اور ساتھ میں کریم آف سپینش سوپ اب یہ سردیاں جیسی آئیں گے تو سردیاں کے حوالے سے سوپ ساپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ونٹر سٹیک کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں چکن سٹیک ہم بنا رہے ہیں ہم چاہے بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور جس طریقے سے بھی ہم نے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا ہوا یہ چکن بریسٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا اس سے فلیٹ کر لیا ہے حیمر سے لیکن اب اس کو ہم نے پانی میں ڈبو کے رکھا ہوا ہے جس میں نمک ہے تین چکن سٹیک ہم بنا رہے ہیں اور نمک میں بگو کے رکھنے سے گھنٹے دیڑھ بعد پر آپ دیکھیں گے اس کا گوشت کمال اس کا بلکل ٹیکچری چینج ہو جائے گا یہ طرح نرم ہوگا یہ ریشہ ہوتا ہے چکن بریسٹ کے گوشت میں لیک میں کم ہوتا ہے بریسٹ میں سب سے زیادہ ریشہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ریشت اسیشو ہے یہ ریشہ کا سب سے آسان علاج سمپلی ابھی ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو پانی میں بگو کے رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر اور بگو کے رکھیں گے کوشش کریں گھنٹہ ڈیڑھ رکھیں پر آپ دیکھیں بلکل ایسا ہوگا کہ آپ جس جگہ سے کٹے کوئی ریشہ نہیں ہوگا اس میں بلکل نرم پڑ جائے گا گوشت سو نمک میں اس کو بگو کے رکھنا ہے ساتھ میں اس کے ہم ایک سیلڈ بھی سرف کر رہے ہیں ساتھ میں پوٹیٹو ویجز بھی ہیں ساتھ میں سپنچ سٹیمڈ سپنچ بھی ہیں ساتھ میں پیپر سوس بھی ہے ساتھ میں اس میں بٹر بریڈ بھی ہے اور ساتھ میں اس میں فرائیڈ اگ بھی ہے تو اب یہ دیکھیں کمپلیٹ نہیں پلس میل ہے سو سیلڈ بھی آگیا سوپ بھی آگیا اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا پیپر سوس آگیا سٹیک آگیا بریڈ آگئی ویجٹیبل میں اس کے ساتھ پوٹیٹو ویجز آگئے اور سٹیمڈ سپنچ بھی آ گیا اس پالک کو پکانے گا آپ کو طریقہ آج بڑا اہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آجاتے ہیں ہمارے سوپ کی طرف سمپل سوپ اس میں عام طور پر اس کو گالہ کرنے کیلئے ہم لوگ میدہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سوپ میں نہیں کریں گے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے مکھن اور ساتھ میں ایک عدد پیاز سلائس کیا اور رفلی کسی بھی طریقے کا سلائس کیا کیونکہ ایونچویلی ہم نے اس کو پیسنا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے لیسن قوانٹیٹی میں آپ کو ساری بتاتا ہوں سپنیش سوپ کے لیے کریم آف سپنیش کے لیے ہم نے اس میں استعمال کیا پیاز ایک عدد درمیانے سائز کا اور لیسن دو کھانے کے چمچ یہ دو چیزیں ہم نے اس میں شامل کیا مکھن پیاز اور لیسن اس کو ہلکا سا بلکل کریں گے ٹھولا سا اور آن طور پر کتنے بھی سوپ ساپ دیکھیں گے اس کو گاڑا کرنے کے لیے میدے کا استعمال کیا جاتا ہے میں عام طور پر نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر گنجائش ہو جس طرح اس سوپ میں گنجائش ہے یا میں ٹومیٹو سوپ بناتا ہوں اس میں بھی اس کو گاڑا کرنے کے لیے آلو کا سارا لے آلو سے سوپ گاڑا بھی ہو جائے گا زائقدار بھی ہو جائے گا اور غزائیت بھی بہت آئی گی سو میدے کی بجائے ہم اس کو آلو اس میں استعمال کریں گے لیکن تھوڑا سا اس کو میں نے فرائی کیا لیسن اور پیاز اور اس کے بعد اس میں سمپلی یہ دو سے تین عدد آدھ کلو آلو آگئے ساتھ میں ہم نے اس میں سامل کرنا ہے دو لیٹر چکن کی اتنی جس کو ہم نے چکن کیوب سے بنایا ہے بس یہ کام شروع ہو گیا اب ہم نے اس کو ڈک دینا ہے بائل آئے گا بائل آنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے اور ہینڈ بلینڈر سے گرینڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ جیسے ہی بلکل یہ آلو اس میں بلکل پس جائے گا پھر ہم پالک شامل کریں گے کریم شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین میلٹ پکائیں گے صحیح معنوں میں اگر آپ نے سپنش سوپ انجوائے کرنا ہے پالک جو ہے ہرے پتو والی سبزی گرین لیفی ویسٹیبل ابھی کبھی نیٹ پیپ سرچ کیجئے گا غزائیت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ مند سبزی یہی کہلاتی ہے گرین لیفی ویسٹیبل یعنی ہرے پتو والی سبزی جس میں ساگ سارے قسم کے آتے ہیں سلاعت پتہ آتا ہے میتھی کلفا یہ سب کے سب گرین لیفی لیف ویسٹیبل کہلاتی ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کو اپنے کم سے کم پکائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ دے گا اثر وائز اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں رہتا اس میں پالا کام طور پر مشہور ہے آئرین کے لیے لیکن اس کی سب سے بڑی خصوصیت وائٹیمن سی ہے اور وائٹیمن سی کی ضرورت آپ کو اس سیزن میں سردیاں جیسی شروع ہوتی ہیں یہ نمونیا یا اس طرح کے جو سیزنل بخار یا اس ٹیپ کے ہوتے ہیں یہ اس سے آپ کو بچاتا ہے وائٹیمن سی اسی وجہ سے اسی سیزن میں مالٹے آتے ہیں کینو آتے ہیں مسمی آتے ہیں اور آپ کو پورے تین چار مہینے سردیوں کے جو ہیں اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ مالٹے کا استعمال یا کینو مسمی سنترا ان کا استعمال کرے دا کہ آپ کو وائٹیمن سی ملے لیکن پالک پورے سال ہے اور یہ ایسے سمجھے کہ آپ کے لیے مالٹا یا کینو پورے سال دستیاب ہے اور یہ آپ کو وائٹیمن سی جو ہے آپ کی صحت کے لیے آپ کی ایمیون مدافعی نظام کے لیے بڑا اہم ہے اور بچے خاص طور پر اسے بہت افیکٹ ہوتے ہیں نزلہ زکام خانسی بخار ان کا مدافعی نظام صورتہ کم زور ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن اس کو آپ نے کم سے کم پکانا ہے دو سے تین منٹ زیادہ پکایا تو اس کا سب کچھ ختم ویسے بھی اس کو عام طور پر بہت سارے ملکوں میں بطور سلات کھائے جاتا ہے بطور سبزی نہیں کھائے جاتا ہے یعنی کچھا کھائے جاتا ہے ہمارے ہم چونکہ اس طرح نہیں ہے لیکن اس کو ہم پکائے بھی پکا بھی رہے تو پھر کم سے کم پکائیں گے اب اس کو ہم نے تیز آج پر رکھ دیا جیسی بوائل آئے گا دیمی آج پر کر کے آرام سے اس کو تھوڑی دیو در بار گرینڈ کرتے جائیں گے جیسی آلو مکمل طور پر اس میں پک جائے گرینڈ ہو جائے پھر ہم نے پالک شامل کریں گے کریم شامل کریں گے ایک دو دفعہ گرینڈ کریں گے اور ہمارا کریم آف سپینش سوپ ہو جائے گا تیار سبزی آپ کو اسی بھی اپنی چوئس کی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں مٹر آ سکتا ہے میتھر بلکل طریقہ کار صرف سبزی جائے گی سبزی آبی سیزن میں بلکلی آئے گی بہت بہترین پاکستان میں بڑی اکتی ہے اس کا بھی سوپ بنائیں گے بہت مزیگا بندہ ہے چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہم آتے ہیں ہمارے سٹے کی طرف گئن جائے گل پھر اٹھ پیک کریم آف سپینش سوپ اجزا پالا کے گتھی کریم ایک پاکٹ آلو سلائسٹ آتھا کلو پیا سلائسٹ ایک ادت درمیانی لہسن دو کھانے کی چمچے چکن سٹاک دو لٹر نمک ایک کھانے کا چمچہ مکھن چار کھانے کی چمچے کریم آف سپینش سوپ بن رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا تقریباً تین سے چار کھانے کی چمچ مکھن آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ادت درمیانی سایسٹ کے پیاس دو کھانے کی چمچ لہسن تھوڑا سا فرائے کیا پھر اس میں ہم نے آدھا کلو آلو شامل کیا بلینڈر سے گرائنڈ کریں گے اور آخر میں پھلک شامل کریں گے کریم شامل کریں گے نمک ایڈجسٹ کریں گے اور دو لٹر اس میں ہم نے چکن کی اکھنی کا استعمال کیا ہے جو ہم نے چکن کیوب سے بنائی آپ ہڈیوں سے بھی بنا سکتے ہیں اب ٹو یو اس کی آنچ میں تھوڑی آشتہ کر رہا ہوں اور اب ہم یہاں پہ آج جاتے ہیں اور اس کا پیپر ساوس پہلے بنایں گے اسٹیک کا اس میں کام بہت ہے پیپر ساوس بنے گا اس کے بعد پالک اس میں سٹیم ہو گا اور اس کا چکن سٹیک بنے گا گریل پین میں اور اس کے بعد آلو اس کے پین فرائوں گے سب سے پہلے آجاتے ہیں اس کا پیپر ساوس اور یہ بڑا اہم ساوس ہے عام طور پر سٹیکس میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کاملی چلتا ہے وہ پیپر ساوس ہے اور مشروب ساوس ان میں سے کوئی ساک ساوس آپ بنا سکتے ہیں میں پیپر ساوس بنا رہا ہوں یہاں پہ اس میں ہم نے مکھن لے لیا چوپ کیا ہوا پیاس ایک عدد چھوٹے سائز کا اور ایک کھانے کا چمچ لیسن اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے اور اس کو ہم گالا کریں گے میدے سے اس کو پہلے تھوڑا سا پیاس اور لیسن کو تھوڑا سا فرائے کیا یہ بہت جلدی بلے گا پانچ منٹ کے اندرے ابھی ساوس پہلے ریڈی کر لیں گے ساوس کیلئے پیاس اور لیسن کو تھوڑا سا فرائے کیا ہلکی اسی مزیدار خوشبو آنا شروع ہو جائے بس سمجھ لے کے تیس سیکنڈ زیادہ نہیں اس کے بعد دو کھانے کے چمچ ہم اس میں میدہ شامل کر رہے ہیں یہ آگیا میدہ اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے میدے کو پکانا ضروری ہے میدے کا کچھاپن ختم کرنے کیلئے لہٰذا اب میدہ شامل کیا اور میدے کو بھی تھوڑا سا پکانا ہے یعنی میدہ شامل کرنے کے بعد سمجھنے کو بیس سیکنڈ بس کافی ہے تھوڑا سا پکایا اور اس کے بعد اب ایک ساتھ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو مزید ڈلنی ہیں جس میں ایک پورا پیکٹ یعنی دو سو ایمل کریم یہ آگئی کریم ساتھ میں آگیا اس میں دو کپ چکن کی اخنی اور ساتھ میں آگیا دو کھانے کے چمچ کٹی وی کالی تازہ مرچ اور کٹی ویو گرینڈیڈ نے یہ شامل کر دی اس کے بعد ایک ادد ہم لے لیتے ہیں وسک اور سمپلی اس کو مکس کریں گے اور یہ سوہ سمارا ہو جائے گرے گی یعنی جیسی مکس کیا پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے میکسیمم یہ تھوڑی در کے اندر اندر گارا ہو جائے گا اور اس کے بعد سمپلی اس کو سائٹ پہ کر دیں گے نمک چیک کرتے ہیں کتنا اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا مینی یخنی بھی روکے رکھی ہوئے تھوڑی مجھے زیادہ لگی دو کپس زیادہ اینیویز اس کو تھوڑا سا پکائیں گے گارا پان دیکھ کے پر اس کے بعد اس کا نمک سیٹ کریں گے یہ جو یخنی ستمال کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے چکن کیوب سے بنائی ہے تو اس میں آلیڈی نمک ہوتا ہے نمک کافی ہے اب اس میں تھوڑا سی اس کو پکا لیا مکس کیا اور اس کو لے جاتے ہیں چھوٹے چولے پہ دو میٹ پکتا ہے ان در مین ٹائم ہم اس چولے میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ پکائیں گے پوٹیٹو ویجز اس میں بڑے مزے کے ٹیسٹ اسکائے گا اور عام طور پہ بریڈ یا پوٹیٹو استعمال کیا جاتے ہیں ریسیپیز میں ہم دونوں چیزیں شامل کر رہے ہیں سو سب سے پہلے یہاں پہ آلو اور چوری یہاں پہلے چلے یہ لی نائف اس کے اپنے ویجز بنانے اور چھلکہ نہیں اتارنا ہے بہت سارے لوگ چھلکہ نہیں کھاتے اس میں اس میں بہت غزائیت ہے اس کو کوشش کریں کہ چھلکے کے سامنے ہاں دھو اچھی طریقے سے لے اس کے بعد استعمال کرے ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا آتا ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو پھر اس کا چھلکہ اتار دیں نو ایشو پین میں ہم نے سب سے پہلے آلو ساتھ میں آپ مکھن ہے تو مکھن میں بنا لیں اثر وائز اوئل تھوڑا سا اوئل یہ تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ ساتھ میں تھوڑا سا نمک یہ تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک کپ پانی اور بس اس کو کر دیں گے کور اور اس کی آنچ کر دیتے ہیں دھیمی اب یہ آرام سے پکتا رہے گا جیسی آلو گلے گا اس کے بعد اسی پین میں اس کو روست کر لیں گے سوڑا سا اس پہ کلر آ جائے یہ آلو پگیا اور اس کے بعد ہم اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے آج دھیمی کر دی مشروم ساوس ریڈی ہو پیپر ساوس ریڈی ہو گیا سمپل مکس کیا اس کو اور گاڑا پانے بھی بالکل رائٹ میرے حساب سے یہاں پہ جاتے ہیں سوپ اور آلو میں آپ کو بتایا تھا اس میں شامل کیے بیس طریقہ ویسے ہینڈ بلینڈر اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا آدھا گھنٹہ پکائیں پھر ایک دفعہ ہی گرائنڈ کریں میرے پاس کیونکہ ہینڈ بلینڈر ہے تو ہم اس کو گرائنڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آلو جیسی مکمل طور پر اس میں پس جائے گا پھر ہم اس میں پالک اور کریم شامل کریں گے اور زیادہ پکائیں گے نہیں جہن میں رکھے گے زیادہ پکایا تو پھر پالک کی غذایت گئی مکمل اس کو تھوڑا تھوڑا گرائنڈ کرتے جائیں گا ابھی آلو ہے اس میں ثابت اس کو میں نے ویسے آلو باری کٹ لیا تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم لگے پاپس کور کر دیا یہ آلو پک رہے ہیں اس کی میں نے آج بھی دھیمی کر دی پانی ایک سے ڈیڑ کپ شامل کر دیں پانی ایکسٹر بھی ہو کو مسئلہ نہیں آلو اس میں مکمل پکنے چاہیے جیسی پکیں گے پھر ہم اس کو یہ دیکھیں بالکل اس میں آلماسٹ ڈوگے ہوئے ہیں تقریباً اور اتنا پانی ویسے کافی ہے ایک سر ڈیڑ کپ یہ بیسیکلی پک رہا ہے مشروم ساس بن گیا اس کا ساتھ میں آلو پک گیا اور اس کے بعد ہم آج آتے ہیں اس کے سیلڈ کی طرف سیلڈ بہت سمپل ہے اس کا اور کیا کرنا ہے اور یہ ہم نے کیوں ساری چیزیں شامل کی سردیوں میں سردیوں کے فوڈ بلکل الگ ہوتے ہیں اور غزائیت سے بھرپور خاص طور پر ایسے تو آپ کے باڈی ٹیپریچر کو مینٹین کریں آپ کو سردی کا احساس کم ہو اس حوالے سے سیلڈ ہمارے ہاں بڑے کم کھائے جاتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جتنا اس کے استعمال کر سکیں اسنا بہتر یہ اس میں آیا گیا آئیس بگ ابھی آئیس بگ سیزن آرہا ہے اور یہ پور پاکستان میں بہت اکتا ہے خاص طور پر پنجاب میں اور وہاں پہ سستا ہے کافی کراچی میں بھی سستا ہو جاتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا تماؤر ویجز تماؤر شامل کر دیئے ویجز کی فارم میں سادمے گاجر سلائس کی وی اور سادمے کھیرا بس اور اس پہ کوئی نمک وغیرہ شامل نہیں کیا نہ شامل کیجئے گا کیونکہ سوس آلو پالک سب چیزوں میں نمک ہوگا اس کو بلکل پہن رہنے دیں گا یہ بلکل بیسک سیلیڈ ہے آئس بگ کے ساتھ ٹومیٹو کیرٹ اور کیوکمبر یہ ہمارا سیلیڈ بھی ریڈی ہو گیا سو اس کو بھی ہم ایک طرف کر دیں گے اور چھوڑی سی بریک پہ جا رہے واپس آتے ہیں اب ہم پکائیں گے اس کا سٹیک کیونکہ باقی چیزیں تیار ہو گئی سٹیک پکے گا اور پھر انڈا فرائے ہوگا اس کی اوپر آئے گا کہنے جائے گا بیرار پیک کریم آف سپنچ سوپ اجزا پالک ایک گتھی کریم ایک پاکٹ آلو سلائسٹ آتھا کلو پیا سلائسٹ ایک ادر درمیانی لہسن دو کھانے کی چمچے چکن سٹاک دو لٹر نمک ایک کھانے کا چمچہ مکھن چار کھانے کی چمچے ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں بن رہے ہیں کریم آف سپنچ سوپ اور کریم آف سپنچ اگر آپ سنتے ہیں تو کریم بیسکلی ضروری نہیں ہے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور خاص طور پر پالک نہیں تو پالک کا اگر آپ سوپ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کریم شامل کرنے سے اس کا ٹیسٹ بڑا مزیکہ ہو جائے گا لیکن بیسکلی اس میں ضروری نہیں ہے کریم آپ استعمال کریں اور جترے بھی موسکلی کریم آف سپنچ کریم آف پوٹیٹو کریم آف گرین پی سوپ کریم آف بروکلی سوپ سارے کے سارے موسکلی میں کریم استعمال کی جاتی ہے اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا آلو میرے حساب سے میں ایک دفعہ چمچ سے چیک کرلوں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں پالک کا سوپ کیسے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا چمچ لے لیا ہاں بالکل گل گیا اور سوپ گالا بھی ہو گیا اب اس میں پورا ایک بنچ پالک شامل کی اور ساتھ میں ایک پیکٹ پورا کریم اور اس کے بعد ہم نے اس کو میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل دو سے تیر منٹ باس کریم شامل کی اور پالک نمک میں نے چیک لیا تھا چکن کی کیوب جب نے استعمال کی تو اس میں کافی نمک اتنا نمک تھا کہ ہمارے سوپ کا نمک کا معاملہ تھا برابر ہو گیا بس تیز آنچ پہ اور صرف ڈک دیتا ہوں میں تاکہ جل سے جل جیسی پالک نرم ہو اس کو فوری طور پہ ہم گرینڈ کریں گے اور بس جتنا کم پکائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے جتنی دیر پکائیں گے اتنا ہی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے فائبر گے اینیویز ہم یہاں پہ جاتے ہیں سٹیک کی طرف اور سٹیک کے لیے میں نے پین لے لیا اور تھوڑا سا آئل نورمل پین بھی بنا سکتے ہیں گرل پین میں تھوڑا زرہ وہ گرل ماکس آتے ہیں وہ تیش بھی اچھا آتا ہے اچھے جی یہاں پہ جاتے ہیں اور سٹیک کے مرینیشن چکن سٹیک ہے آپ چاہے بیف استعمال کر سکتے ہیں مکسٹ ہرپس یہ بڑا اس کا مین انگریڈنٹ ہے اور یہ ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں بزار میں آسانی سے ملتا ہے اگر نہیں ملے تو آپ سے کالی مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ اس میں کٹیوی کالی مرچ اور یہ آگیا اس میں نمک اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں ہم نے کوٹ کر دینا ہے سٹیک کے بریسٹ کے سائز آپ دیکھیں کافی فلیٹ ہو گئے اس کی وجہی کہ ہم نے اس کو ہیمر کیا ہے اور چکن لیک بھی یوز کر سکتے ہیں میں ذاتی طور پر چکن لیک زیادہ ہمیو ٹیسٹ سٹیک وائز لیکن آپ کے اپنی چوئس اس میں زیادہ میٹ ہوتا ہے موسٹلی لوگ اس کو میٹ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی چکن بریسٹ پرفر کرتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا اچھی طریقے سے اس میں لگا دیا اور بس اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ مسالہ جو ہے بالکل ایکول ہو جائے ہر طرف چلنج یہ آگیا سٹیک موسٹلی پالک بلک گرینڈیڈ نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں اس کو پیچھتے گئے اور کلر اس کو دکھاؤں گا سوپ کا کہ کلر کتنا خوبصورت گرین کلر آتا ہے کیونکہ تازہ پالک جب ہوتی ہے اور کم پکائیں گے تو کلر اس کا بڑا بڑا برائٹ آئے گا زیادہ پکائیں گے تو کالی پڑ جائے گی اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے میکس کرتے گئے اور باس چھولا باند میں سوپ گرینڈ کر رہا ہوں اس کو تاکہ پالک اس میں پیچھ جائے بہت زیادہ پیچھنے کی ضرورت ایسی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی درہ پیچھنے میں نظر آئے تو اچھی ہے that's it باس چلیج پالک سوپ بھی ریڈی ہوگی میں آپ کو اس کا کلر تھوڑا دکھاتا ہوں سوف کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کم سے کم پکایا ہے جتنا پکاتے جائیں گے کالا پڑتا جائے گا اور تکنس میرے ساپ سے مناسب ہے آپ اور گالا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں میدہ شامل کر سکتے ہیں دو تین کھانے کے چمچ میرے ساپ سے صحیح ہے that's it سوپ ریڈی یہاں پر آلو پکرے ہیں اور آلو کو بھم درہ چک کر لیتے ہیں میرے ساپ سے آلو بھی ہو گئے اب اس کا ہمیں چولہ تیز کر رہا ہوں اس کا پانی خوش کریں گے اور اس کو تھوڑا ذرا آل میں کلر دینے کے لیے فرائے کریں گے ساپ سے تیک کی طرف آتے ہیں واپس ایچ سایڈ کو تھوڑا پکنے دیں پھر اس کو ہم پلٹتے ہیں ایچ سایڈ کو تقریباً کچھ تیس سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے پکنے دیں یہ دیکھیں بار ایک دفعہ دونوں سایڈوں کو تیز آنچ پکانا ہے پھر آج دیمی کر دیں گے ہمارا بسکلی کریم آف مشروب سوپ تیار ہو گیا وہاں پہ ہمارے پاس بٹر بریڈ ساتھ میں پیپر سوس اور سیلٹ تیار ہو گیا اب اس کے سفر اڈے فرائے کرنے ہیں اور پالکس اس کو ہم نے سکیم میں پکانا ہے وہ بھی آپ تو طریقہ بتاتے یہ سوپ میں یہاں سے اتار لیتا ہوں اس کا کام ختم اور یہ آلو کو ہم یہاں پہ لی آتے ہیں تیز آنچ آلو مکمل طور پہ پک گئے ہیں پانی سکھانا ہے پانی ایک سے ڈیڑھ کپ کافی ہے تھوڑا گر بچ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو سکھانا ہے اور پھر اس کو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تھوڑا سا کلر دینے کے لیے الکاسا پاپس یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سٹیک یہ بہت مزے گا بہت ڈیفرنٹ قسم کا سٹیک ہے عام طور پہ ہم سفر کالی میٹس ستمال کرتے ہیں ہم نے ہرپ بھی استعمال کیا ہے تو ہرپ کا مکس ہرپ کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہاتا ہے تیز آنچ پہ سوڑا سا پکایا اب اس کی آنچ بیلکل کم ہے باس ابھی دھیمی آنچ پہ تقریباً دس بارہ منٹ پکے گا یہ مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا یہاں پہ آ جاتے ہیں آلو کو ہم نے سفر رائے کرنا ہے اور اس کے بعد سفر پالک کو سٹیم کرنا ہے وہ آخر میں کریں گے بالکل جو ہم نے بیسکلی سٹیک کے ساتھ سمال کرنی ہے اور انڈے فرائے ہو کے اوپر آئیں گے انڈے آپ کے اپنی چوائس ہے ویسے مجھے اس کی جو کمبینیشن ہے بڑی مزے گلے گی اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اگ بھی اور یہ کمپلیٹ میل کی جو میں بات کر رہا تھا آلو آگے برید آگیا سوس آگیا سیرد آگیا سوپ آگیا اور ساتھ میں فرائی ڈگ آگیا اور سپنچ آگیا سٹیم کمپلیٹلی بڑی ہیلڈی اور خاصور پر ونٹرز کے حوالے سے بڑی مزیدار قسم کی ریشتی ہے دور پرائے اس کو ہم نے تھوڑا تیز آنچ پر فرائے کرنا ہے اور اس کو کوشش کریں کہ یہ جو پیسز ہے اس کو لٹا دیں تاکہ ہر پیس سائٹ پر تھوڑا فرائے ہو جائے پھر ایک دفعہ اس کو پکنے دیں گے ایک سائٹ پر پھر سب کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ کلر ایکوال ہے اب اس کی آنچ میں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں یہاں پی بھی اس کی آنچ کب دس سے بارہ میلٹ کے اندر پک جاتا ہے اس ٹھیک اس سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے چکن بریش کے سائز پر لیکن یہ اور بیسٹ تھریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ گھنٹے ڈیرڈ دو گھنٹے کے لیے نمک ملے پانی میں شامل کریں اس میں جو ریشہ عام طور پر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا مجھے خود بھی نہیں آتا اسی وجہ سے میں گھر میں چکن لیک کا استعمال زیادہ کرتا ہوں اس میں بھی ریشہ ہوتا ہے لیکن بنیز بچک شرم بریش کے کافی کام ہوتا ہے یہ ریشے کو بلکل ختم کر دے گا بلکل ارم کر دے گا اس کو ٹھیک کو ٹھیک کیا تھوڑی تھوڑی دیلی باavic ٹھیک ڈیرڈ کرتے جائے یہ لے جی وہاں پر آتے ہیں اور یہ آلو میں نے آپ کو بتایا اس سائیڈ جیسی تھوڑی چی پک جائے پھر ہم ہر سائیڈ کو ہم ٹرن کریں گے تاکہ سب سائیڈ ایک جیسی پک جائے ہیں ایک دیکھ لیتے ہیں ہاں بالکل چلیں گے دیکھیں ایک ایک کر کے ان کی سب کی سائیڈوں کو چینج کیا تاکہ ایکوالی ساری سائیڈوں کلر ہو جائیں اور ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک سے اپس آئیں گے آلو پک چکا ہوگا پھر ہمیں گے ہمارے سٹیمڈ سپنش کی طرف اور آخر میں بالکل فرائیڈ ایکس دینی جائے گھل بھی آٹا ہوں گے مکھن تین کھانے کے چمچے کریم ایک پاکٹ لیسن چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ انڈے تین ادت تیل چھے کھانے کے چمچے نمک ایک چیہ کا چمچہ پاسلے چاپڈ چار کھانے کے چمچے پالک ایک گٹھی سالٹ کے لیے آئس برگ دو کپ گاجر سلائسٹ ایک ادت ٹیمارٹر ویجز دو ادت کھیرہ سلائسٹ ایک ادت بٹر بریٹ کے لیے فرنچ بریٹ ایک ادت مکھن پانچ کھانے کے چمچے اور میں نے آپ کو بتایا سٹیم سپینش ہم بنا رہے ہیں تو یہ پالک کی پوری گڑی آگئی سات میں اس میں آگیا تھوڑا سا نمک بس اس کو کر دیا کور اور اب ہم نے سمپلی دو منٹ تتظار کرنا ہے تھوڑا ولٹ پلٹ اس کو کرنا ہے سپینش بھی ہمارا تیار اس کی بیش پہ سپینش لے گئے گا اوپر سے سٹھیک آیا گیا اوپر سے پیپر ساوس اوپر سے اڈا یہ آپ کو آئیڈیا ہوگی کتنا شدید قسم کا سٹیک بننے جا رہا ہے میں نے کوشش کی اس کو کمپلیٹ میل بنانے کی لیکن آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ جب اس طرح کے کھانے کھاتے اتنا ایکسپینسیو نہیں پڑتا تھوڑی سے لوازمات سے یہ سٹیک کی پوری کھانی زرہ کمپلیٹ ہو جاتی سٹوری پوری سو سیلڈ بیسکلی عام طور پر بہت سارے لوگ سٹیک کے ساتھ نہیں کھاتے سٹیک ہیوی ہو جاتا ہے یعنی میٹ 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 اس کی وجہ سے سبزیاں بریڈ اور یہ ساری کمپنیشن جب بنے گی تو پھر یہ صحیح معنوں میں آپ کو اس کا مزا آئے گا اور یہ پالک سمپلی اپنی سٹیم میں کوئی پانی شامل نہیں کرنا بہت سارے لوگ پالک پکانے کیلئے پانی اس میں ڈالتے ہیں پھر پالک پکتی ہے اور پھر پانی سارا پھنگ دیتے ہیں اس میں بالکل آپ نے کوئی کترا پالک کا اپنا پانی ہی اس کو پکا دے گا تاکہ ایکسٹر پانی اس میں بالکل نہ آئے آپس کور کر دیا صرف ایک منٹ اور پکے گا اس کے بعد سٹیک ہمارے مکمل پک چکے میں دوبارہ پھر چولا آن کر تھوڑا سے ان کو گرم کر لیتا ہوں اور بہترین پک گئے چلے میں اس کو ایک دور ٹھن کر لوں اور واپس آتے ہیں پالک کی طرف بچ جیسی پالک پھوڑی سی نرم پڑے سمجھنے کے پک گئے اس کو ایکسٹر پکانی کی اصل ضرورت نہیں ہے پتے بلکل نرم پڑ گئے ٹھوڑا ذرا گھما پھر آ لیں بس واپس کور کیا ادھر آ جاتے ہیں سٹیک کی طرف اور پالک ہوگی تیار چلے چولا اس کا کیا بند اور تین سٹیکس ہیں تو ہمیں اس کو تین مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ آگئی پالک سٹیک کو ٹھن کیا اور سٹیک بھی اس کے اوپر آ گیا چکن سٹیک یہ پالک کی اوپر ایک کو سیزنگ میں صرف کریں گے اور کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب سفر انڈے فرائے ہو گئی اس کے اوپر پہلے سوس آئے گا پھر انڈا اس کے اوپر آئے گا اور ساتھ میں اوپر پاسلے آئے گا ہماری یہ آل موسٹ میل کمپلیٹ ہو گئی اور یہاں پہ میں سزلر بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ گرم ہو جائے سزلنگ میں ویسے سٹیک کا بڑا مزہ آتا ہے اوڈو مجھے نہیں آتا اس کی وجہ یہ کہ میں کھانے تھنڈے کر کھاتا ہوں تو جب بھی کبھی سزلنگ سٹیک آتا ہے میں پلیٹ میں اتروا لیتا ہوں کہ بھئی غلطی ہو گئی بتانا بول گیا تھا بہت سارے لوگ کو گرم کھانا زہری بات ہے جہاں پہ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ مجھے کھانا تھنڈا پسند ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جس کے سمک بندہ ہے روٹی تھنڈی کر کھاتا ہوں کھانے تھنڈے کر کھاتا ہوں کوئی گرم چیز نہیں پی سکتا چاہے یہ چاہے تین دفع دو دفع فریزر میں جاتی ہے پھر واپس مایکرویب میں جاتی ہے پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے بٹ اینیویس سزلنگ ویسے اس کی جو فیل ہے بڑے اچھے آتی ہے ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے پورا میل یہ کمپلیٹ میل اس کی اوپر صرف ابھی پیپر سوس آئے گا اور انڈا فرائے کیا آئے گا ایک چھوٹے سریک ہے بریک کی درم جارے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے جائے گا کریم آف سپنیچ سوپ اجزا پالک ایک گٹھی کریم ایک پاکٹ آلو سلائسٹ آتھا کلو پیاس سلائسٹ ایک ادت درمیانی لہسن دو کھانے کی چمچے چکن سٹاک دو لٹر نمک ایک کھانے کا چمچہ مکھن چار کھانے کی چمچے ترکیب پھوکنگ پوٹ میں مکھن گرم کر کے پیاس اور لہسن ایک منٹ فرائے کریں اب آلو نمک اور چکن سٹاک ڈال کر اچھی ترہاں پکائیں آلو گل جائیں تو پالک اور کریم شامل کر کے دو منٹ پکائیں اور گرائنٹ کر کے سرف کر دیں ونٹرز چکن سٹیک ویڈ سالٹ اجزا سٹیک کے لیے چکن بریسٹ بونلیس تین ادت نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ مکس ہرپس ایک کھانے کا چمچہ تیل چھے کھانے کی چمچے پیپر ساوس کے لیے اٹھیک کالی مرچ دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ چکن سٹاک 3 گپ میدا دو کھانے کی چمچے مک خن 3 کھانے کی چمچے کریم ایک باکٹ لیشن چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ انڈے 3 ادت تیل چھے کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ پاسلے چاپڈ چار کھانے کی چمچے پالک ایک گتھی سیلٹ کے لیے آئس برگ 2 کپ گاجر سلائسٹ ایک عدد، ٹیماتر ویجز دو عدد، خیرہ سلائسٹ ایک عدد، بٹر بریٹ کے لیے، فرنچ بریٹ ایک عدد، مکھن پانچ کھانے کے چمچے، ترکیب، میٹ ہیمر سے چکن بریسٹ کوٹ لیں، مکسٹ ہرپس، دمک اور کالی مرچ ملا کر چکن بریسٹ مارینیٹ کریں، گرل پین میں تھوڑا سا تیل گرم کر کے چکن بریسٹ دونوں طرف سے پکائیں، ساس کے لیے ایک پین میں مکھن گرم کر کے پیاز اور لیسن فرائے کریں، اب می مکھن میں آلو نمک، ایک کپ پانی اور دو کھانی کے چمچے مکھن ڈال کر دوارہ سے پندرہ منٹ پکا لیں، سالٹ کے تمام اجزہ ملا کر ایک طرف رکھ دیں، بریٹ سلائس پر مکھن لگا کر فرائے کریں، سٹیک، پپر سوس، سالٹ اور فرائیڈ بریٹ ایک پیٹر میں سیٹ کر کے سیوف کرتے ہیں سب سے زوری اعلان تو کراچی پاکستان آسٹریلیا سیریز جو رہی ہے آسٹریلیا میں ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز ٹین سپورٹس دکھا رہا ہے اس کو لائیو بال ٹو بال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بہت اور میرا خانہ پاکستان میں کوئی ایسے شخص نہیں ہوگا جو کرکٹ انجوائی نہیں کرتا ہو بلے ہماری ٹیم ہاری جیت رہی ہے لیکن سپورٹس میں سپریٹ کر یہی طریقہ ہے کہ آپ سارے میچز دیکھیں سو ٹین سپورٹس کو تیونین کیجئے اور انجوائی کیجئے سارے میچز اس کے ساتھ 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 ایک اور ضروری ہے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ انسٹرگرام ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک یوٹیوب اور ٹک ٹاک اس پہ آپ سبسکرائب کیجئے اور اگر پوری فیملی سبسکرائب کریے تو بڑے سپیشل قسم کی انامات آپ لوگ کے لئے ہم نے آرینج کیے دو نوٹ بس دس اوپرچنٹی اور بڑے زبردست قسم کے آپ کو گفت ملیں گے چلی پیپر سوس ریڈی سیزلر سٹیک ہمارا گرم ہو گیا اور اب ہم نے سمپلی یہاں پہ انڈے فرائی کرنے ہیں سو یہ آگیا آئیل اور اس کے بعد ایک انڈا اس کے اوپر توڑا سیمپل فرائی کرنا ہے باس اچھی یہ آپسنل ہے نوٹ امس لیکن اس کا کمبینیشن اچھا ہے لگا ہے بھی اچھا نمک اور ساتھ میں میں لے دیتا ہوں ایک چمچ یہ اور ساتھ میں آگیا سلائسر انڈا جیسی پکرہ ہے انڈا جیسی پکرہ ہے انڈا جیسی ہی دویسو میں تقسیم کر رہے ہیں یہ آگیا اس کے ساتھ پوڑیٹو فرائیززا آگئی اچھا پالک میں نے الگ سے سرف کر دیا سیزلر پر نہ رکھیا گا سیزلر پر اور کوک ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اور یہ اس کی بریڈ آگئی انڈا جیسی ہی فرائے ہوتا ہے اس کو ہم نکال کے یہ آگیا ہمارا پیپر پلیٹ کی اوپر سٹیک سو یہ اس کا پیپر سوس پہلے ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ آگیا بہترین باس اور اس کے بعد یہ آگیا اس کے اوپر انڈا اور ساتھ میں اس کے اوپر آگے پارسلے ہاں یہ آگیا زندہ بات چلو کام ہو گیا پورا تھوڑا سا پارسلے اس کے اوپر بھی پٹیٹوز میں یہ آگیا ہمارا آج کا ونٹر سٹیک اور سیزلر بھی تیار ہے اب ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر پہلے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ جو بھی فوڈ ڈالے وہ جلے نہیں اور تھوڑا سا آئل ڈالا ساتھ میں ایک اور انڈا فرائی کریں گے اسٹیک کے لیے اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی تھوڑا سا نمک جیسی پک رہا ہے بالکل انڈا تیار ہو جائے گا اس کے اوپر میں سٹیک کے اوپر ساوس ڈالنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے سزلنگ سرف اور سوپ ہمارا دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نہیں اس کا کلر کیسا خوبصورت بالکل مزیدار گرین کلر رہا ہے پالک کم پکنی کی ویسے زیادہ پکائیں گے تب وہ برباد ہو جائے گئے یہ آگے ہمارا پلیٹ کے اوپر سٹیک اس میں تھوڑا سا آئل میں ڈالوں گا کیونکہ آئل بھی ختم ہو گیا تھا چاہلے انڈا ٹوٹ گیا نو ایشو اچھے جی ہم یہاں پیا جاتے ہیں اور اس میں ہم رکھ دیتے ہیں ویجز چاہلی جی یہ ویجز آگئی یہ آگیا ہمارا چکن سٹیک اور انڈا ہو گیا پہلے اس کو میں رکھ دوں یہاں پہ اس کے بورڈ پہ یہ آگیا ہے اس کے بعد آگیا اس کے اوپر مشروم سوس بار بار بولوں پیپر سوس اس کے اوپر آگیا انڈا اور ساتھ میں اس کے اوپر آگیا پارسلے ہماری کمپیٹ ہو گئی ساری میل ویلٹر سٹیک سوپ بریڈ سالڈ ساتھ میں سوس پوٹیٹو ویجز اور فرائد اگ یہ پورا کمپیٹ سٹیک تیار ہو گیا ٹرائے کیجے گا اور بتائے گا آپ کو کیسے لگا انشاءاللہ آگے اور ہاں فریڈے والی دن ہم بنا رہی بریانی اور بنا رہی خوب مسائلہ دار بیف بریانی جن لوگوں کو بیف جن لوگوں کو بریانی کے بارے میں اگر اتنا زیادہ ایڈیا نہیں ہے اصل بریانی جو کراچی سے عام طور پر زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کراچی کی بریانی کو بیف ہے بیف سے سٹارٹ ہوا تھا بیف ہی بریانی ہے اور اس کے بعد پر چکن اور مٹن آپ کی اپنی مرضی لیکن بیف کی بریانی بڑی مزیگی بنتی ہے پرگرام کا ٹائم ہو ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ دوبارہ ملاکہ دوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی